لیکن پاکستان کی حکومت اور وہ لوگ جو پاور میں ان کے پر نوٹو کی بارش ہونے والی ہے ناظرین افغانستان میں اب دوبارہ سے ایک خانہ جنگی کا سا محول ہو جائے گا اور پاکستان کو ملے گا نوٹو اور وہاں تو جو ہو دی ہو ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ایشو یہ کہ ہمارا پیسہ آتے رہنا چاہیے نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ میں پھر باپس آگے ہوں آپ کے سامنے ایک نئی یوٹیوب ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو تھوڑا سا سکپ کر کے آنگے پڑھائیں اور سیدھے ویڈیو کی مین بھاگ پر پہنچیں دوستو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز شیل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن کو جرور پریس کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے میرے آنے والی ویڈیوز کی تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں انتیم بھاگ کہ پاکستان کے لیے کیا اپرچونٹیز ہیں کیا چیلنجز ہیں اور بالخصوص اب ہمارے پاس پورے طریقے سے اجارہ داری ہوگی اب غانستان کے اندر ہم جس طرح سے اور جیسے چاہیں ایک نیا ایکنومک انفرسٹرکچر اور پلیٹ فارم کر سکتے ہیں اپنے لیے کیا کہتے ہیں آپ پہلی چیز تو ناصر آپ ذرا ضرورت سے زیادہ اپٹیمسٹک ہیں لہٰذا میں تھوڑا سا نہیں آپ کھل کے بات کریں حقیقی پوائنچ اپیو یہ بتلاوں کہ ہمیں چیلنجز زیادہ ہیں اپورچنٹیز کے مقابلے میں ایک غیر استقام اگوانستان انسٹیبل اگوانستان جہاں پہ اگر حکومت نیشنل نہیں بنتی جس کے چانسز ہیں کیونکہ طالبان نے اسی فیصد جو کہتے ہیں ہم نے ڈسٹرکٹ جو ہیں اس پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ قابل کی طرف جو ہیں پیش رفت کر رہے ہیں وہ قابل پر قبضہ کریں گے تو پھر وہ اپنی حکومت بنائیں گے پھر انہیں یہ اشرف غنی عبداللہ عبداللہ کی ضرورت نہیں ہوگی لہٰذا جب وہ اپنی بنائیں گے تو اس میں وہ نیشنل گورنمنٹ آپ ان کو نہیں کہہ سکیں گے کیونکہ وہ قومی سطح کے اوپر نہیں ہوگی وہ اپنا زور سے جو آ کے طاقت لیتے ہیں وہ اس کے اوپر انڈپینڈ کرے گی اچھا بلکل یہ بات صحیح ہے کہ جب انسرجنسی بڑی گی جب افغانستان میں سویلوار اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ان چیزوں کے وجہ سے بڑھ جاتی ہے تو افغانیز پاکستان کی طرف انفلو کریں گے جیسے پیلا کر رہا تھا آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تیس لاکھ افغانی جو ہیں وہ ہمارے پاکستان میں مقیم ہیں اور ہم نے ان کو خان صاحب تو کہہ رہے ہیں ان کو ہم اپنا سیٹیزن بنا لیں خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ پاکستانی شہری بن جائیں گے خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں یقیناً ان لوگوں نے شادیاں کر لیا ہیں اور وہ یہاں سیٹل ہو گئے ہیں لیکن اس کے باوجود اتنے قربانیوں کے افغانستان نے کبھی بھی پاکستان کے رول کو اتنا نہیں سرہا ہے یہ وہ ایسا نہیں مانا جا رہا ہے جو ہمیں ملنا چاہیے لہٰذا پہلی چیز میں یہ ہے کہ اگر انسٹیبل افغانستان ہوتا ہے تو کجارت مزید سفر ہوگی آپ کو میں شادی انداد ملے گی نہیں ملے گی یہ بتائیں نوٹو ملے گا ہم سر دیکھیں گھر داماد ہیں گھر پڑے رہے بس پیسے ملتے رہے ہمیں یہ بتائیں گھر داماد والا انجوائے ملے گا کہ ہم پڑے ہوئے ہیں بس خود بخود امریکہ پیسے دے لو مارو ہم کو سوری غلط نکل گیا مو سے ان کا خیال رکھو ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ افغانستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے امریکہ کی جو ایگزٹ ہے اس میں انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی ایسی ڈیل نہیں کری ہے جس میں وہ نوٹ جو آپ کہہ رہے ہیں امریکہ ہم کو دے ہم نے نہ ان کو بیسز دیا ہے اور کوئی ایسے انہیں مدد کم نہیں دے رہا ہے ہم نے کہا تھا کہ شمشیر بیس ہم نے ان کو نہیں دیا اس کو ہم سپورٹ کریں اور پاکستان افغانستان کی جو زمین ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے یوز ہو اور ہماری زمین افغانستان کے خلاف نہ اب آپ کو میں دو فگریں شیئر کروں ہاں جو میں سمجھتا ہوں نہیں اچھا ایک وضاحت آپ سے لے لوں یہ کہا تھا ایبسلیوٹلی نوٹ یہ ایبسلیوٹلی نوٹ جو ہے یہ غلط لفظ ہے ڈپلومیٹک نورمز میں یہ یوز نہیں ہوتا میں خود ڈپلومیٹ ہوں یمن کا کونسل جنرل ہم اس بات کو یوں کہہ سکتے تھے کہ جی اس سلسلے میں ہمارا بھی کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے بہرحال ہم اپنی قابیدہ سے اور اپنی کئرمیٹ سے مشاورت کر کے اس سلسلے میں جواب دیں گے لیکن ابھی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے بالکل دروازے نہیں بند کرنے چاہئے اچھا اس سے ہٹ کے ایک بات کر رہا ہوں وہ میں نے بہت پہلے پتہ نہیں آپ عجیب صاحب سمجھیں گے میں نے آج دوائی نہیں کھائی دی وہ میں نے سنا تھا ایک پنجابی گانا بچپن میں میں نے نوٹ وکھا میرا موڈ بنے تو کہیں ایسے تو نہیں کہ وہ میں مطلب اس سے ہٹ کے بات کیے میں نے آپ نے سنا وہی گانا میں ویسے ہی آپ سے پوچھ رہا ہوں میں نے نہیں سنا میں پھر دوبارہ اپنی اس فیگر کی طرف آنگا جو افوانیستان پاکستان کی تجارت دیکھیں افوانیستان پاکستان لینڈ روٹ اور افوان پاکستان ٹرانسی ٹریٹ کے ایک ایگریمنٹ کے تحت آپ اس میں تجارت کر رہے ہیں اور یہ تجارت کی فیگر بڑی انٹریسٹنگ ہے جو دو ہزار تیرہ میں بڑھ کے دو بلین ڈالر ہو گئی تھی وہ گزشتہ سال سیون نائنٹی ملین ڈالر ہو گئی تھی اور اس سال یہ نو مینوں میں سیون فورٹی سکس ملین ڈالر ہو گئی یعنی آدھی سے کم ٹریڈ رہ گئی کیوں ہو گئی ہے پہلے سن ایران سے تمام گوڈز آ رہی ہیں ایران کا انفلو ہے سمنٹ جو پاکستان سے جاتی تھی جو ہمارا مین آئٹم تھا وہ بھی ایران سے آ رہا ہے سریعہ جو ہمارا آئرن بار جاتی تھی وہ بھی ایران سے جا رہا ہے اور یہ جو میجر ایمپورٹ یہ جو میجر ایمپورٹ آفغانستان کی اس کے علاوہ وہ ہمارے ہاں سے ڈیری پروڈکٹ کیمیکل الیکٹرل ایکوپنٹ پیپر پروڈکٹ سب لیتے ہیں آفغانستان سے جو ایکسپورٹ یعنی افیشل فکر بڑھنے کی ایک وجہ کم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے وہاں سے انفلو جو ہوتا ہے اس کو کم از کم روک سکیں ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک میں انفلو ہو کے اور ساتھ ساتھ یہ فنڈو کلچر آئے اور یہاں پہ پاکستان میں جو خوف تو نہیں آئے گا آپ کے خیال سے پاکستان یہاں بیٹھا رہے گا ایسے ہاں باندھ کے ہاں ٹھیک ہے آپ کرتے رہے ہیں بہت اچھا ہے آپ اپنے ملک میں رہے ہیں خوش رہے ہیں اور آپ کے خیال سے وہاں سے فال آؤٹ نہیں آئے گا ہم نے روک رہے ہیں سر وہ ایسی کی تیسی کر دیں گے ہماری وہ ایسی کی تیسی کر دیں گے ہماری وہ آپ ابھی میں with all due respect آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ do you think they will not pursue their interests in پاکستان they will actively pursue their interests in پاکستان there are landlock countries سر ان کے پاس کوئی ایکنومک opportunity نہیں ہے trade کی جب تک they don't دیکھیں بات سنو مجھے اب ذرا سا complete کرنے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان نے international law سے مطابق land route کی transit agreement اکوانستان کے ساتھ sign کیا اور ہم اس کے تحت ان کو تجارت کے لیے اپنا راستہ زمینی راستہ جس کو کہتے ہیں فراہم کر رہے ہیں اس میں smuggling اور دوسری چیزیں ہیں جو ہمیں نقصان بچا رہی ہیں لیکن اس کے باوجود اس کا کانٹم کم ہو گیا آج بھی کہا جا رہا ہے کہ چاہ سو ٹرک دیلی جا رہے ہیں جو ایک ہزار ٹرک ہو سکتے تھے لیکن ہمارے نون ترین سا ہے they are going to trade all those things that are not allowed internationally and considered illegally tradable they are going to pass through پاکستان they have no factories you know about it they have no industries very few if they do all the wrong things that they are going to do they are going to do through our territory don't you think we should be actively participating in all of this like I said there are many who are similarly minded like me in Islamabad and cities near it who believe in this that we should be proactive in our approach اور انڈین ویورز کافی لائک کرتے ہیں ان میں سے یہ اینکر بہت جلدی اچھی خاصی ویورشپ لے گا مجھے لگتا ہے اس کا انداج بہت نرالہ ہے اس اینکر نے جس طریقے سے مطلب ہساک خسا کر بولا ہے کہ پاکستان آرمی نوٹوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور پاکستان آرمی کا بیسیکلی مقصد ہے نوٹ کمانا اس لیے انہوں نے ایپسولوٹلی نوٹ اس طریقے سے یہ بول رہا ہے ایپسولوٹلی نوٹ کیا ہے عمران خان نے لیکن عمران خان کی حیثیت کا ہے امریکہ کے سامنے امریکہ کے سامنے آپ اتنے اچھے سے جو اوقات ابھی سمجھ میں آ جائے گی کچھ دنوں میں اور تالیبان کو لے کر آپ اتنے خوش ہو رہے ہیں اگر آپ نے ویڈیو پورا دیکھا ہے دوستوں تو اس نے آخری میں جو باتیں کہی ہیں بہت سینسبل باتیں کہی ہیں وہ آپ کو سننا پڑے گا جو انہوں نے مطلب بار لگائی ہے نا جو کھیتوں کے جیسی بار لگائی ہے کھیتوں میں جیسی بار رہتی ہے اسے اڑا دیں گے تالیبانی اور وہاں کے لوگ جو وہاں سے بھاگیں گے اور گھوسائیں گے پاکستان میں پاکستان نے ایک بیسے ہی اتنے سارے لوگ گھوسے ہوئے ہیں اور گھوسائیں گے اس طریقے کی چیزے ہو رہی ہیں دوستو یہ لگ بھاگ لگ بھاگ وہی سیچیشن بن رہی ہے جو انڈیا کے ساتھ 1970 میں بنی تھے 1970 کے پہلے آپ کو پتا ہے پاکستان نے وہاں پر ایک سیویل وار شروع کر دی تھی بنگلہ دیس میں اس سیویل وار کا نتیجہ یہ ہوئا تھا تو ایک کروڑ وہاں کے جو بنگالی تھے انڈیا میں آگا اور وہ آس تک باپس نہیں کرے اور ایک کروڑ کے ملٹیپلائے ہو کر وہ کتنے ہو گئے یہ بھی آپ کو پتا ہے تو یہی کچھ سیچویشن اب پاکستان کے ساتھ ہو چکی ہے اور ایک بار پھر سے ہوگی اور پاکستان جو یہ تالیبان کو لے کر ایک چیزے سیلیبریٹ کر رہا ہے اس کا اسے اُلٹا آثار ہونے والا ہے تو میں تو چاہوں گا ان کے ساتھ ہو کیونکہ یہ ہر جگہ یہ آگ لگانے پھرتے ہیں تو ان کا خود کا گھر بھی تو جلنا چاہیے تب تو انہیں سمجھ میں آئے گا اور اس اینکر نے مشرب کا نام لے لے کر دھیرے دھیرے سے پاکستان آرمی کو بھی ٹارگٹ کیا یہ جو امریکہ بغیرہ ہیں تو اب دیکھتے ہیں دوستو امریکہ بھی اب پیسے برباد کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے یہ لوگ تو ویسے بھی ابھی امریکہ کو چھوڑ کر چینا کی گود پر جا کر بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ رسیہ بھی ہمیں اپنی گود پر بٹھا لے تو دوستو آنے والے سمجھ میں بہت ساری چیزیں کلیر ہوگی اور ان لوگوں کا ایک اور نیا پروپیگنڈا چال ہوا ہے انہوں نے ابھی ان کے پاکستانی میڈیا میں نیو چلائی ہے جس میں یہ بول رہا ہے کہ انڈیا افغان گورنمنٹ کو ہتھیار سپلائی کر رہا ہے تالیوان کے خلاف لڑنے پر اور یہ بات اس سمائے ہو رہی ہے جب بھارت اور افغانستان کے تالیوان افغان تالیوان کے مطلب پیچھے سے بیک ڈور ایک ڈپلومیسی ہو رہی ہے کچھ مطلب سمجھوتے ہو رہے ہیں تو یہ اس وقت یہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں یعنی یہ دیفنیٹلی ایک پروپیگنڈا ہے جس پہ انڈیا کی افغان تالیوان کے ساتھ کوئی بھی پیچھپ یا کوئی بھی سممند نہ بن پاہے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سمائپ پلیس شیل کو سبسکرائب کر یہ ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ باکس میں اپنے سجاؤں دربر دیجئے